اللہ ہمیں تینسز جو ہیں وہ اگین بھول جاتے ہیں پھر ہمیں ان کی پروبلمز ہوتی ہے کہ ان کے کیا رولز ہیں ریگولیشن ہے بار بار ہمیں ان کی پہچان ان کی جو سٹرکچرز ہیں یہ سارے پروبلمز آتے رہتے ہیں تو آج ہم اس سیشن میں صرف یہ نہیں کہ ڈریکٹلی ہم تینسز کو سٹارٹ کریں اور ان کو سیکھنا شروع کر دیں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کونٹری سی وہ ہرڈلز ہیں وہ رکاوٹے ہیں وہ پروبلمز ہیں جن کی وجہ سے ہم بہتر طریقے سے تینسز جو ہے وہ سیکھ نہیں پاتے یا پ پھر ہم یاد کرتے ہیں سیکھتے ہیں تو ایک تھوڑے سے وقفے تھوڑے سے عرصے کے لیے وہ ہمارے لیے جو ہے ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے لیکن اگین وہ ہمیں پھر بھولنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کریمنگ کی سیچویشن ہے اس سے ہم کیسے بچ سکیں اور ایسے رولز یا ایسی بیسز کو پہلے ہم ذہن میں بٹھائیں ایک لوجک کے ساتھ تا کہ ہم بہتر طریقے سے جو تینسز ہیں ان کو جو ہے وہ میمورائز کر سکیں اور فور ایور وہ ہمیں پھر کبھی نہ بھولیں تو اس لحاظ سے ہم آہ ڈیریکٹلی جو ہے وہ تینسز کو سٹارٹ کرنے کے بجائے کہ ہم پہلے سٹارٹ میں ہی پریزنٹ پاس فیوچر انڈیفنیٹ کونٹینیوز ایسے سٹارٹ کرنے کے بجائے ہم پہلے یہ کریں گے کہ ہم اس سے پہلے چند ایک جو رولز ہیں جو بیسک آپ کہنے کے اس کی آہ ترمز ہیں ان کو پہلے سیکھ لیں ان کی ہم جو ہے کیسے ان کو یوز کرنا ہے وہ سیکھ لیں اس کے بعد تینسز کا جو ہے وہ پروپر طریقے سے ہم آغاز کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ انگلیش ایک لینگویج ہے تو ہر لینگویج کے رولز اور ریگلیشنز ہوتے ہیں جیسے ہر زبان کوئی بھی ہم سیکھ رہے ہوں جیسے آپ تو ہم انگلیش لینگویج سیکھ رہے ہیں ایسے ہی کوئی بھی دنیا کے زبان ہم سیکھ رہے ہوں تو اس کی سیکھنے کے لیے اس کی سکلز کو سمجھنے کے لیے جو نولج ہے اس کا نام ہم گریمر دیتے ہیں اب گریمر کیا ہے گریمر is the name of some rules those rules who use to speak, listen, read, write any language of the world تو یہی وجہ ہے کہ انگلیش زبان جو ہے اس کی بھی ایک اپنی پروپر گریمر ہے اور اس گریمرز میں ہم direct کیا کرتے ہیں جمپ کرتے ہیں اور سیدھا سیدھا ہم تینسز کو سیکھنا شروع کر دیتے ہیں یہ طریقہ کار غلط ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہم چاند اور باتیں سیکھیں جس سے ہمارا ایک mind بن جائے کہ تینسز کیا ہیں ان کی ground realities کیا ہیں تاکہ پھر ہم تینسز کو بہتر دیکھے اسے ذہن میں بٹھا سکے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو grammar ہے grammar جو ہے اس کی base جو ہے وہ دو چیزوں پر ہے اور تو grammar کی کہیں ایک definitions ہیں کہیں ایک اس کی terms جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں لیکن basically grammar جو ہے یہ base کرتی ہے two things پر وہ دونوں چیزیں یہاں پر میں لکھتا ہوں اس کے بعد ان کو explain کرتے ہیں grammar جو ہے یہ اس کا آغاز جو ہے وہ first thing سے ہوتا ہے وہ ہے word اور اس کا end جو ہے انجام وہ sentence پر جا کے ہوتا ہے اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کا ہمارا ہاں ہمارے ہاں جو سمجھنے میں problem ہو یہ ہے وہ sentences کو ہم سیکھتے ہیں sentences کیا ہیں basically وہ structures ہیں یعنی وہ rules ہیں کہ ہم کیسے ایک sentence کو ایک فکرے کو بنائیں تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہم word کو سیکھیں word اصل میں وہ چھوٹے چھوٹے یونٹیز ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں concepts ہیں کہ جن کو الگ الگ جب ہم سمجھتے ہیں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان words کو آپس میں arrange کریں arrange کر کے پھر ہم ایک sentence بنائیں یہی جب sentence بنتے ہیں تو ہم easily tenses کو سیکھ پاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ انگلیش جو grammar ہے اس کے major words important words کون سے ہیں ان words کو ہم آپس میں arrange کیسے کریں اور ان words کے ذریعے ہم sentences کو کیسے بنائیں تو یہاں پر میں words پہلے لکھوں گا words کے بعد پھر ہم sentences کی جو logic ہے وہ سمجھنا شروع کریں گے انگلیش میں ہے اس میں words کا جو آغاز ہے وہ noun سے ہوتا ہے انگلیش میں سب سے پہلا word ہے وہ noun کہلاتا ہے noun کے بعد جو second word ہے اس کو ہم pronoun کہتے ہیں third جو ہے adjective اس طرح ہمارے پاس یہ group بن جاتا ہے noun pronoun and adjective اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر سکھانے والے grammar کو یہ tenses کو سمجھانے والی یہ کرتے ہیں کہ وہ start میں pronoun لکھ دیا کہیں بیچ میں verb لکھ دیا طلب وہ ایک arrangement کے ساتھ ایک proper طریقے سے نہیں لکھتے نہیں سمجھا پاتے جس طریقے سے میں نے ایک grouping کی ہے پہلے میں نے تین words کو لکھا ہے اور نیچے میں نے ایک line draw کر دی ہے اس کا کوئی purpose ہے اس کے بعد second group بنائیں گے پھر third بنائیں گے اس طرح ہمارے انگلیش کے word complete ہو جائیں گے پھر ان words کو ہم arrange کر کے ہم sentences کی طرف move کریں گے جی سب سے پہلے دیکھیں ناؤن کیا ہے ناؤن basically name of a person place or thing لیکن اگر اس کو تھوڑا broad mind میں آپ سمجھیں تو ناؤن نام ہے تو everything in the world اس دنیا کے اندر ہر چیز کوئی نہ کوئی اپنا نام رکھتی ہے ہم کسی چیز کو بھی دیکھیں ہم کوئی نہ کوئی image بناتے ہیں پہلے اس کی picture سین میں لاتے ہیں پھر ہم کوئی نہ کوئی اس کا نام جو ہے لازمی طور پہ ایک نیک نام ہم نے رکھا ہوتا ہے ہم بولتے ہیں اس لئے ناؤن کیا ہے everything in the world کائنات کی دنیا کی ہر چیز کیا ہے ناؤن ہے second جو ورڈ ہے وہ pronoun ہے pro جو ہے یہ basically ایک اشارے کو کہتے ہیں noun وہی ورڈ ہے جو اوپر پہلے first number پہ ہم نے لکھا ہے اس طرح pronoun کا مطلب کیا ہوا کہ noun کا ایک اشارہ pro mean signal substitute بھی آپ کہہ سکتے ہیں substitute of noun pro and noun یعنی noun کا وہ اشارہ وہ support کرنے والا noun کو ورڈ جو noun کی جگہ ہم use کرتے ہیں but why یہاں پر ایک question raise ہوتا ہے تو بھئی noun کو تو ہمیں پتا ہے کہ noun کا انہات کیا چیز noun ہے ان کے نام یہ ہمیں پتا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ pronoun کا use کیوں ہے pronoun جب اشارے ہیں تو noun کو real noun کی جگہ use ہوتے ہیں تو ان کو کیوں use کرتے ہیں basically pronoun کا use اس لئے ہے تاکہ ہم بار بار جو repetition ہے world کی ایک noun ہے اس پہ ہم for example ایک student ہے وہ قائد عظم محمد علی جناح ایک proper noun ہے اس پہ وہ speech کر رہے ہیں تو وہ بار بار جب speech میں قائد عظم محمد علی جناح ایک noun pronounce کرے گا بار بار بولے گا تو اس سے repetition ہوگی اس کی جو fluency ہے زبان میں accuracy ہے وہ من نہیں پائے گی passes آئیں گے time جو ہے وہ waste ہوگا تو اس لئے time کو save کرنے کے لئے passes سے بچنے کے لئے اور language میں اپنی زبان میں accuracy fluency لانے کے لئے جو world draw create کیا گیا اس کو ہم pronoun کرتے ہیں تاکہ real world کی جگہ real noun کی جگہ ایک آسان سا اشارہ use کر لی جائے جس کے ذریعہ ہم آسانی کے ساتھ اس noun کو بول سکیں ثرڈ word جو ہے adjective کلاتا ہے add mean addition کرنا اضافہ کرنا adjective mean quality quality کا اضافہ یعنی خوبی کا اضافہ کسی خصوصیت کا بڑھانا تو adjective basically ایک ایسا word ہے ایک ایسا لفظ ہے جو add کرتا ہے something to the noun اب definition کیا بنی first word کی everything in the world is called noun person place or thing whatsoever next ہمارے پاس کیا word ہے pronoun means substitute that we use on the real noun اور ثرڈ جو word adjective اس کا مہین ہم نے add رکھا add addition کرنا اضافہ کرنا a word that adds something to the meaning of noun ایک ایسا love جو noun کے معنی مفہوم میں اضافہ کرے noun کی quality کو noun کی خوبی کو explain کرے اب ہم تینوں کی ایک بڑی آسان سے example لکھ دیتے ہیں تاک یہ تینوں word جو ہمارے ذہن میں ان کے concept clear ہو جائے for example first word noun کی جگہ ہم لکھ دیتے ہیں کوئی بھی نام ہم لکھ دیتے ہیں ہم نے لکھا علی علی ایک noun ہے اب یہ ظاہر ہو رہا ہے سامنے لکھا جا رہا ہے noun اس کے spellings بھی نظر آر ہیں اب اس کی جگہ اگر ہم کوئی اشارہ سمجھیں کہ ہم noun کے معنی میں کیسے اضافہ کریں کہ ہم noun کی کوئی بیان کرتے ہیں سن ہم لکھ دیتے ہیں good لکھ دیتے ہیں پہلے پھر ہم نے وہی علی لکھ دیا اب اس سے کیا ہوا کہ علی جو ہے یہ ناؤن ہے لیکن اس کے قوالٹی کیا بیان کر جی good اچھا کہ علی ایک اچھا انسان ہے اس سے کیا پتا چلا کہ پہلا جو ورڈ ہے وہ بیسک ورڈ ہے وہ ریال ورڈ ہے وہ اس گروپ میں میجر ورڈ ہے یہ دونوں جو ورڈ ہے اس کی کیا سپورٹ کر رہے ہیں فرس جو ہے اس کی پلیس پر ہم یوز کرتے ہیں سیکنڈ جو ورڈ ہے وہ اس کی ایڈیشن کرتا ہے اس کے معنی مفہوم کو انہینس کرتا ہے اس کی وضاحت دیتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا ہے کہ یہ نون کیسا ہے اب ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکس گروپ کی طرف نیکس جو ہمارا گروپ ہے وہ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے ورب سے اور اس میں سیکنڈ جو ورڈ ہے وہ ایڈ ورب اب دیکھیں جو سیکنڈ گروپ ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے کیا لکھا ورب ورب mean action کام فرس گروپ میں ہم نے جو میجر ورڈ لکھا نون نون کیا ہے نام اینی تنگ آف دی ورب دنیا کی کوئی چیز سیکنڈ گروپ میں ہم نے کیا لکھا ورب ورب کیا ہے کام اب آپ غور کریں کہ اس دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر جو بھی نظام چل رہے سارے نون ہیں تو نون کیا ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں ہر نون کوئی پرپس پرفارم رہے ہیں تو اس کا کیا ہے ورب ہے یعنی ورب کیا ہے ایکشن ہے کام ہے اور کام کون پرفارم کرتا ہے نون ہی کرتا ہے ورب کام ہے اور کام ہونا کس ہے نون سے اس لئے اس کو ہم یہاں پر کوئی بھی کام لکھ لیتے ہے مثلا کسی چیز کو توڑنا ہے تو ہم کہتے ہے کہ علی broke the mobile علی نے mobile کو توڑ دیا اس سنٹینس میں کیا ہوا کہ نون جو تھا اس نے perform کیا کچھ اور اس کی performance کیا ہے broke کرنا یعنی توڑنا تو یہاں پر جو ورب ہے وہ کیا ہوا ایکشن جو پرفار ہوا وہ کیا ہوگا کہ اس نے موبائل ایڈ ورب کی ڈیفنیشن ایسی بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے adjective کی بنائی کہ word that add something to the meaning of noun same like ایڈ ورب کیا ہے word that add something to the meaning of verb ایک ایسا love جو verb کے معنی مفہوم میں اضافہ کرے اب ہم نے یہ فرق کیا کہ noun جو ہے وہ نام ہے اور verb جو ہے وہ کام ہے noun name and verb کیا ہے action یعنی کام اور noun کی quality کیا ہے adjective ہے جو noun کو explain کرے noun کو نحنس کرے اور verb کی quality کیا add verb ہے جو verb کے بارے میں بتائے verb کی quality بتائے verb کی خوبی بتائے کہ کام کیسے ہوا کس انداز ہوا کہاں ہوا کس وقت ہوا کیا اس کا manner کیا اس کا انداز تھا اس لئے ہم add verb کی definition کیا لیتے ہے a word that adds something to the meaning of verb ایک ایسا لفظ ہے جو verb یعنی کام کے معنی مفہوم میں اضافہ کر دے کام کے انداز اس سنٹینس میں ہم نے لکھا وہ اچھا کھانا پکاتی ہے اب اس سنٹینس پر ذرا غور کریں کہ یہ پرفارم کرنے والا word ہے جس نے کوئی کام کیا ہے یہ نون ہے لیکن نون کی جگہ ہم نے جو اشارہ یوز کار دیا وہ پرو نون ہے شی جو ہم نے ایک فیمیل کے لیے لیڈیز کے لیے یوز کیا بیج میں کیا ہے کک یہ ایک ورب ہے یہ اس کی پرفارمس ہے اس کا کام کیا ہے پکانا کام کرنا نیکسٹ ہم نے کیا لکھا وال کیا ورڈ ہے اس پر ذرا گوھر کریں یہ کوالٹی بیان کر رہا ہے اچھائی لیکن ہم نے گوھر کرنا ہے یہ کوالٹی ویل کس کی ہے اگر یہ کوک کی ہے تو پھر ہم اس کو کیا نام دیں گے اگر یہ شی کی ہے تو پھر اس کو نام کیا دیں گے کیونکہ نون کی جو کوالٹی شو کرے لائک جیسے ہم لکھا علی کے ساتھ تو یہ کس کو شو گا ورب ہے کام ہے ہونے والا کام ہے تو ایڈ ورب جو ہے وہ کیا ہے ویل کہ کام اچھے طریقے سو یہ جو ہمارا یہ پہلے ہمارا کام کرنے والا پرفارم کرنے والا ہے اب ہم نے ایڈ ورب کو ایک ایک ایسا لفظ ہے جو ہونے والے کام کے مینرز کو اس کے انداز کو بیان کرتا ہے دو گروپ ہمارے کمپلیٹ ہوئے ناؤن پر ناؤن ایڈ ایڈ ایکٹی فرسٹ گروپ سیکنڈ ورب اینڈ ایڈ ورب اب جو تھرڈ ہمارا گروپ ہے اس کے بعد ہمارے ورلڈ کی جو دسکشن کمپلیٹ ہو جائے گی پھر ہم سون جو سنٹینسز کی طرف جائیں گے مین ٹینسز کو ہم ایکسپلین کرنا شروع کر دیں گ تھرڈ جو گروپ ہے پریپوزیشن کنجنگشن انٹرجیکشن تھرڈ گروپ اور ورلڈ جو ہم نے لکھا اس میں تین بیسک ورلڈ آ رہے اور تینوں جو ورلڈ ہیں ان کی کنسیپٹ الگ الگ ہیں فرسٹ کو ہم نے پریپوزیشن کا سیکنڈ کو ہم نے کنجنگشن کا اور تھرڈ کو ہم نے انٹر جیکشن کا بیسکل یہ تینوں جو ہیں یہ حروف حروف جو یہ وہ سیڈ واقعہ ہوا ہے اس طرح جیسے ہم کوئی بھی ورلڈ اس طرح نکالتے یہ کیا ہیں انٹر جیکشن ہیں اب ہمارے جو گرامر کا پہلا پار تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں ہم نے ایٹ ورلڈ کو لکھا ہے یہ ہمارے تین گروپوں میں اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے تو ان ورلڈ کو ہم ہمارے کہلائیں گے ان کو ہم پروپر طریقے سے جو وہ ڈیوٹلائز کریں گے اور ان کو ارینج کریں گے